بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ ختیجہ کے والد کا نام خالد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا حضرت ختیجہ کے والد اپنے قبیلے میں اونچے حیثیت رکھتے تھے ہر شخص کی نگاہ میں وہ عزت اور احترام کے قابل تھے مکہ کے رہائشی تھے اور وہیں فاطمہ بنت زاہدہ سے شادی کی ان کے بطن سے اللہ تعالی نے وہ بیٹی عطا کی جو ام المومنین بنی حضرت ختیجہ آم الفیل سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئی اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پندرہ سال پہلے دنیا میں تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کے دو نکاہ ہو چکے تھے پہلے شہر سے ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی دوسرے خواہن سے دو بچے پیدا ہوئے آم الفیل سے بیس سال بعد جنگ شروع ہوئی اس میں آپ کے والد اور شہر آپ ایک تجارتی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے آپ صادق اور امین اور آپ کی دیانت داری کی شہرت مکہ میں چاروں طرف پھیل چکی تھی چنانچہ جب حضرت ختیجہ کو یہ شہرت کی خبر ملی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی پیشکش کی اور آپ نے یہ پیشکش قبول کی آپ کے دیانت داری کو دیکھ کر خود حضرت ختیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجوایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کرتے نہ صرف اپنے شہر نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور خاطرداری میں فقر محسوس کرتی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالقین کے ساتھ بھی اچھا اور قابل ذکر بڑتاؤ کرنے کو اپنے لئے اعزاز سمجھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کی ایک لونڈی تھی اس کا نام ام ایمن تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے حضرت قدید القبرہ بھی ان کی بہت عزت کیا کرتی تھی جب جس سے سروارے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی محسوس ہوتی تھی اسی طرح رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں حلیمہ سعادیہ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور ان کی بہت قدر فرماتے تھے ایک دفعہ حلیمہ سعادیہ مکہ مقرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں تو اپنی نادری اور مفلیسی کا تذکرہ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنی زوجہ محترمہ حضرت خطیجہ القبرہ سے ذکر کیا حضرت خطیجہ القبرہ نے فوراں حلیمہ سعادیہ کے دلداری کرتے ہوئے ایک اونٹ اور چالیس بکریاں انہیں دے دی جب رب الزلجلال کے جانب سے حادی قوم مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے نزدیک ترین اشتداروں کو دعوت اسلام دیں تو حضرت خطیجہ القبرہ نے اپنی ریاحیش گاہ پر ایک دعوت تمام حضرت علی المرتضی کے ذمہ حضرت خطیجہ نے کھانے پینے کا بندوبست لگایا تو حضرت علی المرتضی نے فہرس کے مطابق میمانوں کو مدعو کیا اس دعوت میں بنو حاشم کے پہنتالیس لوگ بلائے گئے تھے وہ سب حضرت خطیجہ القبرہ کے گھر جمع ہو گئے جب کھانے کا دور ختم ہوا تو سردار دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی رسالت اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی بنو حاشم کے لوگوں کو اس قسم کے بیان کی توقع نہ تھی وہ سب لوگ ناراض ہو گئے صرف حضرت علی المرتضی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے کا اعلان کیا اسی موقع پر حضرت خطیجہ القبرہ ہی تھی جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جو ہی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا اور اپنے مکمل تعاون کا یقین دلائے اور یہ بھی کہا کہ رب کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور کامیاب اور کامران اور بامراد کریں گے اسلام میں سب سے پہلے علیل ایمان لانے والی حضرت خطیجہ القبرہ ہیں کیونکہ جب سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لائے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق نو عمر بچوں میں حضرت علی اور عورتوں میں سیدنا خطیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ اور مولائی میں حضرت بن حارس اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان لائے سب سے پہلے وہی نازل ہوئی سورہ الگ کی جب پہلی پانچ آیات مبارک نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خطیجہ بنت خالدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور دو دفعہ فرمایا مجھے کمبل اڑا دو انہوں نے کمبل اڑا دیا حتیٰ کہ آپ سے وہ خوف جاتا رہا حضرت خطیجہ القبرہ کو تمام واقعہ بیان کر دیا حضرت خطیجہ القبرہ تقریباً پچیس سال حضور پرنور شافع نشور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہی آپ رضی اللہ عنہ کا وصال باسد کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوا حب جون میں متفون ہیں